شاہان ٹیک ٹی وی پاکستان آپ پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک قوم کا پیسہ نہیں یہ واپس کریں گے ایمن منظور ٹیک ٹی وی پاکستان اپنے ہاں پہ رائے میں آپ کو سسپیٹ کر دوں پر روک ستھی کی ٹیک ٹی وی پاکستان افتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان حضر یعظم مخلوق کیا گیا لے کے آئیں گے ٹیلی کی عدم ہے تمہاں ایم صاحبہ کہتی ہے میرے پاس ٹیپے ہیں مجھے لگتا ہے آپ زینی طور پر بلکل مخلوق ہو چکے بے رسکاری میں اضافہ ہوگا امجد بلوچ ٹیک ٹی وی پاکستان کوکف فاروقی ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں دکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹ ٹائمز وزیراعظم نے کامیہ پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود کرزوں کا اجرہ کر دیا وزیراعظم عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ شہری جتنا ٹیکس دیں گے وہ اپنے نچلے طبقے پر لگاؤں گا وفاقی حکومت کا کورونا ہیلتھ کیرز ورکرز کو سیویل ایوارڈ دینے کا فیصلہ سوبو، ازاد کشمیر اور جی بی کے ہیلتھ ورکرز سیویل ایوارڈ کے لیے نامزد ہوں گے سیویل ایوارڈ دینے سے کورونا ہیلتھ ورکرز کی حوصلہ افزائی ہوگی خام دیل کی قیمت گیارہ سال کی بلند ترین صدہ پر پہنچ گئی آدمی منڈی میں خام دیل کی قیمت 110 ڈالر فی بیرل سے تجاوز وزیراعظم کی چودری برادران سے اہم ملاقات وزیراعظم عمران خان نے سیاسی صورتحال پر چودری برادران کو اعتماد میں لے لیا نواز شریف کے نام سولہ سو ننچاس کنال زریعہ رازی سمیت مختلف جائدات ضبط نواز شریف کے نام پر ایک مرسیڈیز اور ایک ٹیوٹا لینڈ پروزر بھی ضبط اساسوں میں شامل گزشتہ سال پاکستان سے تجارت پچاس فیصد بڑی عزبوکستان کے نائے وزیراعظم عمر زاکوف کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کو زراعت میں سائنسی تحقیقات کو فروغ دینا ہوگا گزشتہ سال وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورت پروگستان نے دو طرف تعلقات کو فروغ دیا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com اپنے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ بلا سود کرزوں کے عجرہ کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا سود کے بغیر کرزیں دیے جا رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے بیس لاکھ روپے کا کرز بغیر سود کے دے رہے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کامیان پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں کا اجراہ کر دیا انہوں نے کہا کہ نظریہ پاکستان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے طاقتور کو معافی اور کمزور کو سزا دینے والا معاشرہ ختم ہو جاتا ہے جس قوم میں انصاف نہ ہوتا ہو تباہ ہو جاتی ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایف بی آر نے سب سے زیادہ ٹیکس جمع کیا ہے ہمارے پاس پیسے زیادہ آئے جس پر بجلی کا پی یونٹ پانچ روپے اور پیٹرول اور ڈیزل دس روپے پی لیٹر کم کیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہیلتھ کارڈ پر پخر ہے مارس کے آخر تک پنجاب کے تمام خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اچھے سے اچھے ہسپتال جا کر علاج کرایا جا سکتا ہے اس مہینے کے انڈ تک سارے پنجاب کے خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا یہ پھر سے سن لیں ہیلتھ کارڈ کیا ہے دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہر پنجاب پختونخواہ ازاد کشمیر گلگت بلتستان بلوجستان ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس ہوگی وفاقی حکومت نے کرونا ہیلتھ کیئر ورکرز کو سیویل ایوارڈ دینے کا فیصلہ کر لیا ہیلتھ ورکرز کو تئیس مارچ کو سیویل ایوارڈ سے نوازہ جائے گا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی حکومت نے کرونا ہیلتھ کیئر ورکرز کو سیویل ایوارڈ دینے کا فیصلہ کر لیا ہیلتھ ورکرز کو تئیس مارچ کو سیویل ایوارڈ سے نوازہ جائے گا تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے کرونا ہیلتھ کیئر ورکرز کو سیویل ایوارڈ دینے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے ذرائع وزارت سہت نے کہا ہے کہ کرونا ہیلتھ ورکرز کو ون ٹائم سیویل ایوارڈ دیا جائے گا وزارت سہت نے بتایا کہ سوبو آزاد کشمیر اور جی بی کے ہیلتھ ورکرز سیویل ایوارڈز کے لیے نامزد ہوں گے اس سلسلے میں وفاق حکومت سوبو سے سیویل ایوارڈ کے لیے نامزدیاں طلب کرے گی جس کے بعد ہیلتھ ورکرز سیویل ایوارڈ کے لیے ناموں کو حتمی شکل دی گی اور صدی مملکت کی منظوری پر نامزد ہیلتھ ورکرز کو سیویل ایوارڈز دیے جائیں گے یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت دو ہزار گیارہ کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت دو ہزار گیارہ کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت ایک سو دس ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی برینٹ آئل کی قیمت ایک سو گیارہ ڈالر فی بیرل کی سطح عبور کر چکا ہے و ٹی آئی کے قیمت پانچ فیصد اضافے کے بعد ایک سو نو ڈالر فی بیرل سے زائد ہو چکا ہے دوسری جانب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے امریکہ نے اپنے اسٹریٹیجک سخائر سے تیس میلین بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان کیا ہے مسلم لی کاف کے سیکیٹی جنرل تارک بشیر چیما نے انکشاف کیا ہے کہ وزیراعظم کی چودری برادران سے ملاقات میں تحریک عدم اعتماد پر بات ہی نہیں ہوئی مزید چونتہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان وقت کے ہمراہ لاہور میں چودری برادران کی رہائش کا پہنچے تو چودری پرویز الہی نے وقت کا استقبال کیا وقت میں عثمان بزدار، فواد چودری، حماد اظہر، خسرو بختیار شامل ہیں ملاقات میں پرویز الہی، مونس الہی، شافح حسین، سالک حسین، رزاق باوت، آمر دوگر بھی شریک ہیں وزیراعظم عمران خان نے چودری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور موجودہ سیاسی صورتحال پر چودری برادران کو اعتماد ملیا وزیراعظم نے کہا کہ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو جل مکمل سہتیابی عطا فرمائے جس پر چودری شجاعت حسین نے وزیراعظم کا شکریادہ کیا وفاقی وزیر اور مسلم لیگ قاف کے سیکریٹری جنرل تارک بشیر چیما نے انکشاف کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور چودری برادران کی ملاقات میں تحریک عدم اعتماد پر کوئی بات ہوئی اور نہ ہی حمایت کا کوئی بیان دیا گیا نیب نواز شریف کے نام مختلف شہروں میں کل سولہ سو اننچاس کنال انتالیس مرلے زریعرازی زبط کر چکا ہے لاہور کے تین موزجات میں نواز شریف کے نام پر پندرہ سو سینٹالیس کنال زریعرازی زبط کی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے نام ایک ہزار چھے سو اننچاس کنال زرعرازی سمیت مختلف جائدات زبط کر دی گئی قرمی احتساب بیورن نے پلات الائکمنٹ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی جائدات زبط کرنے کی ریپورٹ احتساب عدالت میں جمع کروا دی نواز شریف کے نام پر مختلف کم کیوں کہ آٹھ لاکھ پاسٹھ ہزار دو سو چورانپے روپے کے شیئرز بھی زبط کیے گئے نیب نے نواز شریف کے علاوہ کسی اور فرد کی جائدات یا شیئرز زبط نہیں کیے عدالت سے استعداد کی گئی ہے کہ نواز شریف کی جائدات زبط کرنے کے خلاف دائر اعتراضات مسترد کیے جائیں اسلام آباد میں ازبکستان کے نائے وزیراعظم عمر زاکوف نے پاک ازبک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے اقتصادی تعلقات کو بڑھائیں گزشتہ دو ماہ میں بہامی تجارتی حجم میں ستر فیصد اضافہ ہوا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد میں ازبکستان کے نائے وزیراعظم عمر زاکوف نے پاک ازبک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے اقتصادی تعلقات کو بڑھائیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال وزیراعظم پاکستان عمران خان کے دورے ازبکستان نے دو طرف تعلقات کو فروح دیا ازبک ڈپٹی وزیراعظم ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ازبک نائے وزیراعظم نے بتایا کہ ازبکستان کے صدر دورے پاکستان میں تجارتی محایدے سائن کریں گے ان کا کہنا ہے کہ اس موقع پر دونوں ممالک کے مرکزی بینکوں کے درمیان محایدہ ہوگا سنتی تعاون بڑھانے کے محایدے پر دستخد بھی کیے جائیں گے ازبک نائے وزیراعظم نے مزید کہا کہ پچاس سے زائد بزنس کمیونٹی کے ہیڈ پپ کے ساتھ پاکستان آئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دونوں ممالک کے دمیان ٹرانسپورٹیشن کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ازبکستان کے وزیراعظم نے پاکستان ازبکستان بزنس فارم سے خطاب کے دوران کہا کہ دونوں ممالک کو زراد میں سائنسی تحقیقات کو فروغ دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے زرعی شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے ایکشن پلان بنایا ہے کل دونوں ممالک مشتر کا ایکشن پلان پر دستخد کریں گے ازبک وزیر زراد کا اپنے خطاب میں یہ بھی کہنا ہے کہ ہم پاکستان کو تازہ سبزیاں اور فروٹ برامت کر سکتے ہیں پاکستان میں گننے گندم چاول کے ریکارڈ پیداوار ہوئی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی